اب تمام حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہندوستان کا تانہ بانہ دراصل مختلف زبانوں تہذیبوں عقیدوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے زبانوں علاقوں اور لہجوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن اردو اور ہندی کی بات آتے ہی تاریخ کے کئی خوشگوار اور ناگوار لمحے الگ الگ شکل و شباحت کے ساتھ چلتے پھر دے نظر آتے ہیں فورٹ بلیم کالج کے حوالے سے آئیے اس مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہے اس وقت پدمشری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب آپ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری ہیں فی الوقت اردو کے اہم ناقد اور استاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں پروفیسر حریش طریویدی صاحب آپ انگریزی کے سکولر ہیں اور استاد کی حیثیت سے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں اور ہندوستان کے علاوہ یو ایس اے یو کے کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں آپ لیکچر دینے کے لیے جا چکے ہیں آپ کا خاص میدان پوسٹ کولونیالزم کمپیریٹیو بینٹ ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہے کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں انیردھ دیش پانڈے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دہلی یونیورسٹی میں ہسٹری کے استاد ہیں آپ کی بھی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں پروفیسر انیسور رحمان صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انگریزی کے استاد رہ چکے ہیں آپ ریختہ فاؤنڈیشن میں سینئر ایڈبائزر کی حیثیت سے اس وقت ہیں اور انگریزی اور اردو میں شیرگوئی کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی آپ کا خاصہ شغف رہا ہے ابھی کل ہی ہزاروں خواہشیں ایسی دہ ونڈرفل ورلڈ آف کردو غزلز کا ہیچرا ہوا ہے آپ سے گزارش ہے انیسور رحمان صاحب کے گفتگو کا آغاز فرمائیں شکریہ خوالج اف فورٹویلیم پہ گفتگو ہم کریں گے ان تمام تین حضرات سے اگر آپ کا کلکتے جانا ہوا ہو تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ریڈ روڈ پہ ایک بہت بڑی عمارت ہے جو فورٹویلیم کے نام سے جانے جاتی ہے سن سترہ سو میں یہ فورٹویلیم نام کا ایک فورٹ وہاں پہ بنایا گیا تھا جو ہگلی ندی کے کنارے واقع ہے اور جو میدان سے بہت قریب ہیں اور آج ریڈ روڈ پہ واقع ہے وہ یہ ایسٹرن کمانڈ کا آج کے تاریخ میں ایسٹرن کمانڈ کا ہیٹ کورٹر ہے لیکن یہ ایک طرح کی آماجگاہ رہی ہے بہت زمانے تک بہت طرح کی ایکٹویٹیز کے لیے کوئی سو سال بعد یعنی سترہ سو میں اس کے تعمیر جب مکمل ہو گئی اس کے کوئی سو سال کے بعد ایک ماہ کالیج کھلا جس کا نام دیا گیا کالیج آف فورٹویلیم اور یہ کسی مقصد سے کھلا تھا اور بہت بڑا مقصد تھا اس میں زبانوں کا ایک بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کا یعنی بہت بڑا سلسلہ وہاں شروع ہوا ایک لیبارٹری تھی اور شاید اسی وجہ سے ہم نے یہ موضوع انتخاب کیا کہ آپ اور ہم گفتگو کریں اس بات پہ کہ یہ اردو ہندی کیا فورٹویلیم میں اس کی بنیاد پڑ گئی تھی الگ ہونے کی یا دونوں زبانیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تسبت دست اور شانہ بشانہ آگے بڑھتی رہی ہیں یہ موضوع بہت دلچسپ ہے اور اس موضوع نے ہسٹورینز کو بھی اپنی جانے متوجہ کیا عدب کے طالب علموں کو بھی اردو کے طالب علموں انگریزی کے طالب علموں ان میں سے ایک مصنف ہمارے درمیان آج موجود ہیں صدیق علمان قدوائی صاحب ان کی ایک مکمل کتاب ہے اس پہ جو بہت پہلے شپی تھی اور بہت وقی کتاب ہے گلکریسٹ اینڈی لینگویج آف اندوستان یہ نام ہے ان کی کتاب کا علاوے اس کے اور بھی کتابیں ہیں گراہم ٹی بیلی نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر دوسرے ہم سب کے گروہ اس کے اداس کی ایک کتاب ہے میں دو کتابوں کی طرف خاص طور پیشارہ کروں گا اور وہیں سے صدیق صاحب آپ سے بات کریں گے دو طرح کی رائیں سامنے آتی ہیں ایک روبک کی کتاب ہے اور ایک کتاب ہے پیئرسن کی ہیو پیئرسن کی یہ سب اسی زبانے کی کتابیں ہیں کالج فورٹ ویلیم کے قیام کی فوراً بعد لکھی گئی کچھ دنوں کے بعد لکھی گئی ہیو پیئرسن نے یہ لکھا کہ اس کالج کا قیام زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے اور انگریزوں کو سکھانے کے لیے یہ زبان ضروری ہے اس لیے کہ ان کو یہاں ایڈمنسٹر کرنا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کالج کو ہم اس طرح سے بھی جانیں کہ یہاں پہ کرسچینٹی کا اعادہ ہو سکتا ہے کرسچینٹی کی بات ہو سکتی ہے اور اس نے قرآن کا ایک نسخہ جو سرنگا پٹنم سے ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد حاصل ہوا تھا وہ وہاں آرکبیشوپ آف کینٹربری کو بھیجا کہ اب زمانہ آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم بائبل کو اور ہم اپنے سکرپچرز کو ہندوستان میں یعنی لوگوں کے سامنے لے آئیں اور اس کی اہمیت لوگوں کو بتائیں چنانچہ مشنریز کا کام شروع ہوا ایک طرف تو یہ رائے تھی کہ ہوتیلیم کو بنانا چاہیے ہمیں کرسچینٹی کے پرچار کے لیے ایک ذریعہ دوسری رائے بالکل اس سے الگ تھی اور وہ رائے تھی روبک کہ اس نے کہا کہ یہ وہ کالج ہے کہ ٹھیک ہم اب تک ایک ایجنٹ تھے ایک ایجنٹ تھے کمرشیل مقصد سے یہاں آئے تھے لیکن اب ہم منسٹر ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں اس مرک پہ راج کریں گے چنانچہ زبان کو سکھانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں جب راج کرنا ہے تو یہاں کی زبانوں کو ہمیں جاننا پڑے گا یہ دو باتیں تھیں اور دونوں پیرلل نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے ایک بات اور کہوں گا بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ اٹھارہ سو میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے اب دیکھی میں تاریخ آپ کو بتاؤں کہ چار ماہی اٹھارہ سو میں فارملی اس کا انسپشن ہوا لیکن اٹھارہ اگست اٹھارہ سو میں اٹھارہ اگست اٹھارہ سو میں فارملی یہ فاؤنڈ کیا گیا لیکن اس کے پہلے ٹیپو سلطان کی جب شکست ہوئی تو حکومت میں ایک میڈل جاری کیا تھا اور اس میڈل میں ایک طرف ٹیپو سلطان کا جو دار الخلافہ تھا جو اس کے دار الحکومت تھا اس کی تصویر تھے سرنگا پٹنم کی بہت خوبصورت تصویر اور اس میڈل کے دوسری جانب وہ تاریخ تھے جس دن اس کو شکست دیا گیا تھا اب یہ بڑی ایرونیکل بات ہے کہ جو شکست کا دن ہے ٹیپو سلطان کے وہ فورٹ ویلیم کالج کے اسٹیبلشمنٹ کا دن قرار پایا بہت ایرونیکل ہے اس کی حوالے سے میں صدیق صاحب آپ سے یہ معلوم کرنے چاہتا تھا اور میرے خیال میں آپ تمام حضرات کو اس بات میں دلچسپی ہوگی یہ معلوم کرنے سے کہ یہ جو میموریل بنا ایک طرح تھا ٹرائم فورٹیپو سلطان اس کا یہ میموریل ہے لیکن یہ کسی دوسری ڈیریکشن میں چلا یہ کالج اور بڑا کام کیا اس کالج میں اس کے بعد فردوائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ دو باتیں جو میں نے ارز کی آپ کے سامنے روبک نے ایک بات کہی اور پیئرسن نے دوسری بات کہی تو کیا تزاد ہے ان دونوں باتوں یا فورٹو ویلیم کچھ ایسا کام کر رہا تھا کہ جس میں کوئی تزاد نہیں تھا بلکہ زبانوں کے اور خاص طرح پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہندو اردو بٹ گئی یہ ہوا یا واقعی ہندو اردو بٹی نہیں بلکہ ان دونوں کو قریب لانمے فورٹو ویلیم نے کیا مقصد تھا اور کہاں تک کامیاب ہوا یہ کالج اس پر کچھ تھوڑی سی بات آپ کریں جی آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی 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 قدوی سب سے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو کتابیں آئیں تھے اس زمانے میں ویلیم روبک نے کتاب لکھی اس میں لکھا تھا کہ یہ کتاب یہ کالج اس لیے اس کا قیام عمل میں آیا ہے کہ ہم زبانیں سکھائیں گے لوگوں کو اور انگریز یہ حکومت کرنے آئے ہیں تو ضروری ہے کہ یہاں کی زبانیں بھی وہ سیکھیں تاکہ ان کو ان کو آسانی رہیں عدلیہ میں خاص طور پر اور دوسری بات ہیو پیئرسن نے لکھی کہ نہیں ایسا ہے بکنن کے بارے میں اس نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کالج اس لیے قیام عمل آیا ہے اس کا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے تعلیم اور زبان کے علاوے کہ یہ کرشیانیٹی کا پرچار اپرسار کرے دونوں میں تضاد ہے کیا اور کیا کس مقصد سے یہ کالج کھولا تھا اور کہاں تک کامیاب ہوا یہ بات کرنا چاہتا ہے ملک کی تاریخ کا ایک بہت اہم دور ہے دراصل یہ وہ دور ہے کہ جب تحزیبی اعتبار سے ایک کروٹ لے رہی ہے تاریخ اور وہ ملک جو جغرافیائی اعتبار سے تقسیم تھے اور حدوں میں بٹے ہوئے تھے وہ حدیں تو قائم ہیں لیکن ان حدوں کو پار کر کے ایک ایسا کلچر وجود میں آ رہا ہے دیرے دیرے جب ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے رابطہ قائم کریں اور نہ صرف رابطہ قائم کریں بلکہ وہ رابطہ ایسا ہو کہ جس سے دونوں ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں اور ساتھی ساتھ جیسے لکھا گیا ہے کہ اس کے دو ایسپیکٹ سے ایک تو نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو نیگیٹیو تو یہ تھا کہ جو پاور ہور اس زمانے کی قوتیں تھیں انہوں نے دوسرے علاقوں سے جب پہ حکومت کی اپنی پاور اور آثارٹی جمانے کی کوشش کی اور وہاں کی تہذیب کو وہاں کی سیاست کو وہاں کی ہر چیز کو کچھ اس طرح سے استعمال کرنا چاہا کہ جو ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کام آئے اور آئندہ مضبوط کریں ان کی جڑوں کو وہاں تو انگریزوں کا معاملہ بھی ہندوستان میں ایسا ہی تھا انگریزوں سے پہلے فرنج بھی آ چکے تھے پورچوگیز بھی تھے ڈیج بھی تھے لیکن دیرے دیرے انگریزوں کی قوت بہت بڑھ گئی تھی اور اب یہاں مسرح جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ فورکلیم کالج جو قائم کیا گیا وہ اصل میں تو اس کا مقصد شروع میں جو بیان کیا گیا ویلزلی نے یا ان سے پہلے گلکرس نے وہ یہ کہ یہاں انگریزوں کو اگر حکومت کرنی ہے تو یہاں کے لوگوں کی زمانیں سیکھنی ہوں گی اور یہاں کے لوگوں سے تہذیبی رابطہ بھی قائم کرنا ہوگا وہ کانٹیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے اور انگریز کو جو ایک ایسی قوم ہے جو ہر اعتبار سے رنگ و نسل کے اعتبار سے ایشیای قوموں سے مختلف ہے اس سے اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو ابتدا میں معاملہ یہی تھا کہ یہاں فورٹ لیم کالج فورٹ لیم جو یہاں ان کا قلعہ تھا وہاں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں جو برطانیہ کے رائٹر جو کہلاتے تھے منشیر تھے دراصل وہ لیکن جو رائٹرز تھے ان کو یہاں تعلیم و تربیت کے لیے رکھا جائے یہ خیال تھا اس وقت پیدا ہوا جب یہ لوگوں کو معلوم ہوا خاص طور سے حکومت کرنے والوں کو کہ یہ جو آتے ہیں رائٹرز کہ ان کی عمریں کوئی پندرہ سولہ سال کی ہوتی ہیں اور جس اس کچھی عمر میں وہ یہاں حکومت کے لائق نہیں ہوتے بلکہ یہاں ان کو کچھ سکھانا پڑتا ہے اور سکھانے کے لیے اس زمانے میں کوئی انتظام نہیں تھا وہ اپنے طور پر سیکھتے تھے تو لہذا ان کو سکھانے کے لیے ادارہ ہونا چاہیے ایک ایسا انسٹیوٹ ہونا چاہیے کہ جس کی دوست جس کے دو روخوں ایک تو یہ کہ ان کی ایڈیوکیشن جو انگلینڈ میں نہیں ہو سکی اس کو یہاں پورا کیا جائے کسی طورت سے اور دوسرے ایسٹرن کنٹریز میں جو لینگویجز اور جو کلچرز ہیں ان کے بارے میں جو ان کو بالکل کچھ نہیں معلوم تھا وہ واقف ہو یہاں اور اس دونوں کو ملا کر ایک ایسا کیریکٹر یہاں بنے کہ جو یہاں حکومت کے لائق ہو سکے ظاہر ہے یہ بہت ہی ایمبیشن اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی مشکل کام تھا لیکن یہ انہوں نے کرنا چاہا اور جب جو اور جنرل کی حیثیت سے ویلزلی یہاں ہے تو انہوں نے خاص طور سے اس کی طرف توجہ دی جسے بورڈ آف ڈاریکٹرز نے بہت زیادہ ویلکم نہیں کیا اور وہ قیلتہ جلدی ختم ہو گیا بہرحال یہ زبانہ جو اٹھارویں صدی کا تھا اس میں بریٹش ایمپیریلزم اپنی جنیاں جنیاں جمع رہا تھا اور اس کے لئے جتنا کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کرتے تھے اسٹ انڈیا کمپنی جو کلکتے میں جس کی راہدانی تھی اور وہیں وہ اپنے سارے اسکیپس جو تھی ان کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اس سلسلے میں فورڈ ویلیم کالیج کو قائم کیا یہ دراصل ہندوستانی زبانوں کو سکھانے کا ایک ڈائے دارہ تھا لیکن ساتھی ساتھ جب اسے قائم کیا گیا تو اس کا پروورسٹ چہرچ آف انگلینڈ کا پارسی چیف تھا وہ رکھا گیا اور ساتھی ساتھ کوشش اس بات کی کہ ایک تو طرف تو لائنگویجز کو سکھایا جائے اور دوسری طرف ان کی ٹریننگ میں کرسچینٹی کو بنیادی دخل ہو تو وہ فورڈ ویلیم کا ایک ریزیڈنشل انسٹیوشن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جہاں اسٹوڈلز پر پورا کنٹرول لو ان کی ایڈوکیشن پر بھی اور ان کی گروت پر بھی یہاں جو لوگ آتے تھے باہر سے ان کو ہندوستان کا ایک لالت اس وجہ سے بھی تھا کہ یہاں وہ آزاد تھے یہاں دولت کی ریل پیل تھی اور اس کی کہانیاں باہر پہنچی تھی اسے سن کر اور دیکھ کر وہ یہاں آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد یہاں کی زندگی میں اسی طرح ملوث ہونا چاہتے تھے جیسے کہ یہاں کے امیروں اور خاص طور سے بگڑے دل امیروں کی حالت ہو گئی تھی جیسے جیوہ کھیلنا ادھار لینا تبایفوں کے ہاں جانا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سارے کام تھے جس میں یہ نوجوان جوتے وہ مقتلہ ہوتے تھے اور اس سے جتنا کچھ لطفندول ہو سکتے تھے وہ ہوتے تھے لیکن اس سے ان کے آقا جوتے برطانی حکومت کے اتھیرس وہ بہت بھڑکتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے بلکہ وہاں ہیسٹنگز نے لکھا ہے کہ برطانیہ نے کلکتے کو قبضہ پر قبضہ کیا لیکن دراصل کلکتے نے برطانیہ پر قبضہ کر لیا اس لیے کہ کلچرل ہی اور ہر اتبار سے کلکتے کی زندگی اتنی ٹیمٹنگ تھی اتنی اس میں لالت پیدا کرتی تھی لوگوں میں کہ وہ سب کے سب کلکتے کے ہو کے رہ جاتے تھی آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ایک بات میں اس کی بزاہت کروں آپ کے لئے بہت دلچسپی کی بات ہوگی ہے کہ بہت کچھی عمر کے بیس سال سے کم کے نوجوان آتے تھے وہاں سے اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ بہت اچھی چال چلنگ کے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے لیکن حکومت یہاں کرنا تھی ان کو اور ظاہر ہے کہ زبانیں سیکھنا تھی تو سیکھتے تھے ایک بہت دلچسپ بات پروفیسر تریویدی آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک بہت دلچسپ بات ہے ایک چھوٹی سی فیرست میں آپ کو سنا ہوں کہ کیا کیا پڑھایا جاتا تھا وہاں بہت حیرت ہوگی آپ کو جان کے کہ پورٹویلیم میں کیا ہوتا تھا دیکھیں وہاں سبجیکٹس تو تھے وہ محمدن لاؤ تھا ہندو لاؤ تھا ایتھکس سیویل جوریسپردنس لاؤف نیشن دیکھیں لاؤف نیشن سٹھا انیسویں صدی کے آوائل میں لاؤف نیشن پڑھایا جا رہا ہے پولیٹیکل ایکانومی یہ نیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا سبجیکٹ ہے ایسا نہیں ہے پولیٹیکل ایکانومی کا دپارٹمنٹ تھا انگلیش کلیسکس گریک ہسٹری انڈین ہسٹری نیشن ہسٹری ہمارے نساب میں نیشن ہسٹری نام کی کوئی چیز آج کل نہیں ہے اب یہ نائنٹین سنجوری کے آوائل میں نیشن ہسٹری پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ باٹنی کیمسٹری اسٹرانومی گرامر پرووربز ٹیلز فیبلز ایپکس کلاسیکل اور مارڈن لائنگوژز یہ سبجیکٹ سے ساپھوٹ ویلیم کالیج کے اب آپ نام انہوں کا دیکھیں کہ جو اس سے وابستہ تھے اور کس طرح کے لوگ تھے بڑے لوگ تھے یوروپینز میں جو بڑے نام آتے ہیں اس میں ایٹکنسن تھا ایک شخص بوکنن جنہوں نے چرچ کے لئے سمجھا کہ یہ سب سے مناسب جگہ ہے جہاں پہ چرچ کی بات کی جائے ویلیم کیری آپ سب واقف ہیں کتنا بڑا کارنامہ ویلیم کیری کا ہے کول برک بہت بڑا نام ہے یہ بھی جان گلکرسٹ جان گلکرسٹ اردو ہندی انگریزی سب طالبی المواقف ہیں کہ جان گلکرسٹ کا خاص طور پر اردو اس شخص نے کیسے سیکھی اور کیسے سکھائی کہا تو یہ جاتا میں نے ایک جگہ پڑھا پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے کہ سودا کے دیوان سے گلکرسٹ نے اردو سیکھی میں نہیں سمجھ پاتا کہ سودا کے دیوان سے کوئی کیسے اردو سیکھی اس قدر سقیل لکھنے والا اور قصیدے کا اتنا بڑا ماسٹر بہرہ تو انہوں بہت پڑھے لکھے انسان اگلکرسٹ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ لامسٹن تھے ایک بڑے عالم وہاں پہ ہندوستانی سائیڈ میں دیکھیں میر امن باغو بہار والے میر امن حیتر بخشہدری اس کے بعد مرتنجہ ودیالنکار رام رام باسو تارینی چندر مطرہ للو لال جی میر شیر علی افسوس کازی والی جوان کیا کیلنڈر ہے کیا زبردست یہ لسٹ ہے اب دیکھئے کہ اس ماحول میں علم کی وہاں پہ ترقی اس کی داغبیل کیس طرح ڈالی جا رہی تھی اس کے پسے منظر میں پوسٹ کلونیل کرٹک ہیں ہم لوگوں نے بڑا انگیج کیا ہے سبجیکٹس کے ساتھ خاص طور پر پچھلے دو دہائیوں میں اور ایک سوال جو کھڑا ہوا وہ یہ کھڑا ہوا کہ فائدہ ہوا اس پورے یعنی معاملے میں اس پورے سندرب میں فائدہ کس کا ہوا کیا ہندوستانیوں کا فائدہ ہوا گل کرسٹ کے اور پوری کمپنی جو تھی یورپینز کے ان تمام لوگوں کے آنے سے یا یورپ کا فائدہ ہوا آپ کے خیال میں کس کا فائدہ ہوا میرے خیال میں ڈبل ایج ہے یہ اور اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ فورٹ ویلیم سے فائدہ ہمیں پہنچا یا ہم سے ان کو پہنچا فائدہ انگلینڈ کو میرا تو خیال ہے کہ سب کا فائدہ ہوا اتحاس سے جو گزر جاتا ہے اس سے اگر آپ سوچے رہیں کہ ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا تو آپ بہت دنوں تک دکھی رہیں گے اتحاس تو گزر جائے گا آپ دکھی بنے رہیں گے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مقصد جو بھی تھا ان کا مقصد اپنے فائدے کے لیے کچھ کرنا تھا سب کا مقصد بھی ہوتا ہے اس سے دوسروں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے چاہے وہ چاہیں چاہے نہ چاہیں یہ بہت بہت ہی بڑیا بہت دلچسپ باتیں سب لوگوں نے بتائیں لیکن میں ایک نکتے پر لٹنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں جشنے ریکھتا میں کالیج افورٹ ویلیم کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کر رہے ہیں خاص کر جو ہمارے سیشن کی سب ٹائٹل ہے The Urdu Hindi Divide بہت لوگوں نے لکھا ہے بہت لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کالیج افورٹ ویلیم کے پہلے ہندی اردو ایک ہی زبان تھی انگریز آئے ان کے بے شمار کالے کارنامیں ہیں اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے Urdu Hindi کو الگ کر دیا میرا بلکل اس سے اتفات نہیں ہے میری رائے اس کی بلکل اُلٹی ہے انگریزوں نے درہ درہ کی بدماشی کی شرارت کی اور جب بھی موقع ملا ان کو انہوں نے پھوٹ ڈالی ہم لوگوں میں ڈیوائیڈ ان رول کیا لیکن کالیج افورٹ ویلیم میں نہیں ہوا ایک چھوٹا سا پرسپیکٹیو میں پیش کرتا ہوں کہ انگریزوں نے کالیج افورٹ ویلیم تو شروع کیا اور کیا کیا شروع کیا کتبائی صاحب نے بتایا کہ جو لندن میں اسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے آقا بیٹھتے تھے ان کو بلکل پسند نہیں آیا کہ یہاں گوبرنر جنرل ویلیسلی صاحب نے خود ان سے بینا پوچھے یہ کالیج شروع کر دیا تو ان لوگوں نے تراند لکھا کہ اس کو تراند بند کرو ابھی بند کرو اور ویلیسلی کی رائے نہیں تھی لیکن اب اوپر سے حکوم آیا تھا تو اٹھارہ سو دو میں انہوں نے فرمان بھی جاری کیا کہ بند ہو جائے گا وہ چلتا رہا اس کے پر کارٹ دیئے گئے وہ لدھر درہ سے لنگڑا کے چلتا رہا اٹھارہ سو تیسی تک لیکن شروع سے ہی اس کی جل میں مٹھا ڈال دیا تھا لنڈن نے دوسری بات کیا کہ کالیج افورٹ ویلیم کا جو کام تھا کہ جو انگریز یہاں آئیں گے ان کو زبان سکھائی جائے ان کو ہندوستان کے بارے میں کچھ تکھایا جائے یہاں کی کسٹمز کے بارے میں کچھ تکھایا جائے اس کے لیے لنڈن میں جو بورڈ اف ڈیریکٹرز تھا انہوں نے ایک دوسرا کام کیا جیسے بیربل کی بڑی لکیر ہوتی ہے کہ یہ کالیج بند نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں چھوٹا تو ہو جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انگلینڈ میں ہیلی بیری نام کی ایک جگہ میں اٹھارہ سو چھے میں ایسٹ انڈیا کالیج کے نام سے ایک کالیج شروع کر دیا اور کہا کہ جو بچہ جائے گا ہمارے یہاں سے یہاں شاسند کرنے رول کرنے پہلے اس کو وہاں پڑھنا پڑے گا فورٹ ویلیم کالیج دو اٹھارہ سو اٹھائیس اٹھارہ سو تیس کے آسپار بند ہی ہو گیا اٹھارہ سو پانچ چھے سے ہی لنگڑا کے چلنے لگا تھا لیکن ہیلی بیری کالیج ابھی چل رہا ہے اس نے اٹھارہ سو ستاون کے باہر یہاں جو لوگ آتے تھے ہمارے اوپر رول کرنے کون سے لوگ تھے اس کا بالکل قاعدہ بدل دیا گیا جب ملکہ وکٹوری آئیں انہوں نے تب سے آئی سی ایس چھروع ہوا آئی سی ایس کا بڑا سکت امتحان چھروع ہوا اس کے پہلے تو نومینیشن سے لوگ آتے تھے جو انگریز یہاں آتے تھے وہاں کے ڈیریکٹرز کو گھوس کھلاتے تھے اور ڈیریکٹر کہتے تھے جو زیادہ پیسہ دے گا اس کو ہندوستان بھیجھتے ہیں کیونکہ وہ وہاں جا کے اور بھی کمائے گا صرف یہ تھا ڈیریکٹرز گھوس لے کے نومینیٹ کرتے تھے سب لکھا ہوا ہے تو ایک بات میں ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کالیج افورٹ ویلیم ہوا ایک کھلی بری کالیج ہوا اور ایک سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوئی یہ ہوئی کہ اٹھارہ سو پینٹس میں لارڈ میں کالیج نے کہا کہ اب انگریز کوئی یہاں کی زبان سیکھے چاہے نہ سیکھے اب ہندوستانیوں کو انگریز ہی سیکھنی پڑے گی آپ کسی دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں تو آپ ان کی زبان سیکھئے سہوریت اسی میں ہے لیکن اگر آپ راج کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے ہم کیوں سیکھیں ہم کوئی تکلیف مول لیں آپ سیکھیں ہماری زبان نہیں تو آپ بیٹھے رہیے وہ جو ہوا اس سے بڑھ کے کوئی ڈیسیشن پورے بریڈش رول میں نہیں لیا گیا کہ ہم انگریزی ہم کو انگریزی سکھائے جائے گی وہ لوگ نہیں سیکھیں گے کچھ ہمارے بارے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا ان بیچاروں کو آتا نہیں تھا کچھ ہندوستان کے بارے میں گلکریس صاحب جن پر کدوی صاحب کی پوری کتاب ہے ان کو کافی کچھ آتا تھا اور کافی کچھ نہیں آتا تھا اس زمانے میں یہی تھا گوگل تھا نہیں انٹرنیٹ تھا نہیں کتابیں تھی نہیں کہاں سے آئے گا خود اپنا دیکھتے تھے تو آتا تھا انہوں نے لکھا کہ یہ ملک ہندوستان کہا جاتا ہے تو یہاں کی ایک کوئی زبان ہوں گی اور اس کا نام شرطیا ہندوستانی ہوگا یہ ان کو سمجھ منی یہاں کہ بیچ زبانیں ہیں ہمارے ہاں جن سے کسی کا نام ہندوستانی نہیں ہے ہندوستانی لفظ کا پہلی بار استعمال ایک انگریز نے گلکریس صاحب نے کیا اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہندوستانی تھی اب اردو ہندی پہ بڑھ گئی ارے بلکل غلط بات کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ گلکریس کے پہلے ہندوستانی کے نام سے کوئی زبان تھی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری کیا ہے کہ اردو ہندی ڈیوائٹ کا جو معاملہ ہے وہ اٹھارہ سو سینتیس سے آپ مانئے کہ تھوڑا بہت منمتاو شروع ہوا اور انیس سو کے تھوڑا سے پہلے اٹھارہ سو سکتہ رسی کے آس پاس سے کھل کے دونوں کے بیش میں فانک آگئی اور دونوں ایک دوسری کے خلاف کھڑے ہو گئے کیوں کھڑے ہوئے ایک میں اس میں تھوڑی سے بات جوڑتا ہوں بس اس کے بعد آگے بڑھیں گے اس لیے کہ اٹھارہ سو سینتیس میں جب انگریزوں نے تائے کیا کہ فارسی میں راج کاش نہیں ہوگا اونچے لیول پہ اونچے لیول پہ انگریزی آئی گئی اور نیچے کے لیول پہ سبارڈنیٹ لیول پہ جو لوکل بھاشائیں ہیں وہ آئیں گے تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ کھلکتے میں تھے تو ان کو زیادہ پتا نہیں تھا کہ کھلکتے میں بھی رہتے ہوئے آس پاس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے کھلکتے میں بنگال میں بنگالی ہوگی سبارڈنیٹ لیول پہ لیکن آسام میں بھی بنگالی ہوگی اولیسا میں بھی بنگالی ہوگی ان کے منھ میں وان نیشن وان لینگویش کا یوروڈین فارمیلا جمع ہوا تھا کہ زبان جتنی کم ہوتی ہے ایک نیشن میں ایک ہوتی ہے دو تین ہے چلو دو تین سہی جیدہ نہیں آسامیہ لوگوں نے اڑیا لوگوں نے اتنی تکلیف اس میں اٹھائی اتنا کشت ہوا تیچار ہوا ان کے اوپر بنگالیوں دوارا کہ کیا کہا جائے اس کا عالق اتحاس ہے اسی طرح جو ہندی سپیکنگ بیلٹ آج کل کہتے ہیں ہندی بیلٹ اس میں کیا کیا انہوں نے اس میں جو آج کل یوپی ہے آج کل ایمپی ہے بیہار ہے ان سب میں انہوں نے اردو چادو کرتی یہ نہیں کہ ہندی رکھی اردو چادو کرتی صرف اردو میں کامکاش ہوگا سرکاری اردو میں نوکری ملے گی اس کے خلاف دیرے دیرے یہاں پر آندولن شروع ہوا بھارتین دوھری شندر نے اس میں ہاتھ لگایا مدن مہن مالویر نے ہاتھ لگایا بڑی بڑی پیٹیشن سائن ہوئی کہ یہاں کی زبان ہندی ہے اردو نہیں ہے اردو اس لیے یہ مت سوچی ہے کہ فارسی سے اردو نکلی ہے تو سب کو اردو آتی ہے نہیں ہندی آتی ہے یہاں لوگوں کو تو مردھے پردیش میں اب جو مدھے پردیش ہو گیا ہے پہلے سنٹرل پروبنسز تھا بیہار اس میں تو اڈہارہ سو ستر اسی میں انگریز مان گئے کہ غلطی کی ہم نے ہندی رکھتی اتر پردیش میں جو تعلقے دار تھے زمی دار تھے مسلمانوں میں ان کا بہت بڑا اثر تھا سرکار پر تو یہاں ان لوگوں نے ماننی نہیں دیا انگریز دوں گا کہ یہاں بھی ہندی چاہئے اس لیے اس کے خلاف اتنا بڑا اندولن ہونا پڑا اور پھر انیس سو سن انیس سو میں انٹینی مکڈاول جو لیفٹنن گوڑنر تھے انہوں نے کہا اردو ہٹائیں گے نہیں اردو بھی چلے گی ہندی بھی چلے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کا گبھارہ کافی پچھن گیا اردو میں جو رسالیت تھے اکبار تھے بڑی تعداد میں چھپتے تھے وہ ہندی میں چھپنے لگے ہندی کے اکبار کہیں آگے نکل گئے کتابوں کا نمبر دادا نکل گیا پریمچند اردو شور کے ہندی میں آگئے یہ سب اسی لیے ہوا کہ انگریزوں نے انیس سو تک یہاں جو زبان پڑھائی وہ یہاں کی زبان میجورٹی زبان تو تھی ہی نہیں آپ نے زبانوں کے بارے جو بات کی اس میں جو سیاست زبانوں کی اپنے آپ میں بہت دلچسپ سٹڈی ہے ہوا یہ حیصل میں کہ لیٹری سٹڈیز میں خاص طور پر اور ہسٹری اور سوشل سائنسز میں بھی یہ ہوا پچھلے دو تین دہائیوں میں انگریزی والوں نے تھیری پہ بہت زور دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک بات جو کرنے لگے وہ تھا پاور اور امپارمنٹ کی بات اسی لیے یہ ایک سوال کھڑا ہوا اور ہمیشہ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جب ہم علم کی پرویشوں پر داقت کرتے ہیں تو اس کے لیے خانے بنا دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کی ایویلویشن کیسے اس کا ہوگا تو نئی تھیری نے یہ بتایا کہ صاحب پاور پر گفتگ ہوگی تو امپارمنٹ کا مسئلہ آیا تو اسی مسئلے میں یہ ہوا کہ فورٹ ویلیم نے کیا امپار کیا زبانوں کا سلسلہ جو ہے سیاست کا ایک بہت الجا ہوا مسئلہ ہے دیش پانڈے صاحب کی طرف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آؤں گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے آپ ہسٹورین ہیں آپ دیکھیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ سن اٹھارہ سو میں یہ کالج قائم ہوتا ہے اور اٹھارہ سو میں تیس میں بند ہو جاتا ہے تیس سال کی اس کے عمر ہے لیکن اس نے کیا یہ کہ چارٹر ایکٹ اٹھارہ سو تیرہ میں آ گیا ہے جس نے ایڈوکیشن کے لئے یہ کافی راستے اموار کر دیئے اٹھارہ سو تیرہ کا چارٹر ایکٹ ہے بہت کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا آسان ہو گیا تعلیم حاصل کرنا مکولے صحابہ آتے ہیں اٹھارہ سو پہتیس میں انگلسسٹ اور اورینتلسٹ کانٹرویرسی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اور بہت بڑی کانٹرویرسی انگلسسٹ اور اورینتلسٹ کے آپ دیکھیں کہ وہی وقت ہے کہ سرامپور مشن بھی اپنا کام کر رہا ہے کلکتہ تو ایک بہت بڑا سنٹر تھا علم کا اور دانش کا تو سرامپور بشن بھی کام کر رہا ہے ایشیٹک سوسائیٹی اپنا کام کر رہی ہے کلکتہ مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے اورینتلسٹ سیمینری کام کر رہی ہے سکون بک سوسائیٹی ہے یہ چھ ساتھ بڑے بڑے اداریں ہیں وہاں کے اور اس کے ساتھ ساتھ فورٹ ویلیم بھی ہیں اس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں فورٹ ویلیم کو کہاں دیکھیں گے فورٹ ویلیم کے بارے میں تو ہدوائی صاحب نے اپنی رائے ابھی آپ کے ساتھ نے رکھی ہے میں کیونکہ آپ نے کہا کہ ہسٹورین کے پرسپیکٹیو سے کیسے اس چیز کو دیکھا جائے گا میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہسٹورین سے یہ پوچھنا بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ہسٹورین سیدھا آفریقہ تک جائے گا تو ہمارے یہاں جیسے انہوں نے بتایا اٹھاربی شدادی مختلف زبانیں بھولی جاتی تھی اگر آپ مراتھی سورسس کو دیکھیں تو ان دنوں مرفاش سورسس جو ہیں وہ دیو ناغری میں نہیں لکھی جاتی تھی وہ ایک موڈی سکرپٹ ہوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی اس میں لکھی جاتی تھی ویسٹن انڈیا میں تقریباً ساری زبانیں موڈی سکرپٹ میں ہوا کرتی تھی وہ سکرپٹ اب ختم ہو گئی ہے اب اس کی جگہ دیو ناغری نے لے لی ہے اور دیو ناغری کے الگ الگ جو روپ ہیں انہوں نے الگ الگ جگہوں پہ لے لی ہیں اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو فورٹ ویلیم کالیج کا بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ فورٹ ویلیم کالیج میں جب ہندوستانی زبانوں کو پڑھایا گیا اور شیطری زبانوں کو پڑھایا گیا پہلی بار جب پہلی بار جب انہوں نے مراتھی اڑیا بنگالی اور ہندی ایسی زبانوں کی طرف دھیان دیا تو سکرپٹ کا ڈیویزن وہیں سے ہونا شروع ہو گیا کہ اردو کے لیے جو زبان جو سکرپٹ استعمال کی جاتی تھی وہ نسطلک زبان نسطلک سکرپٹ ہوا کرتی تھی اور باقی زبانوں کے لیے جو سکرپٹ ایجاد کی گئی اور استعمال کی جانے لگی وہ دیوناغری کہنا لگ گئی اگر آپ شمیس سرکار کی اور باقی ہسٹورینز کی کتابوں کو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ لگ بھگ اٹھارویز شتابدی کے انتھ میں دیوناغری میں شاید چار یا پانچ ہی پبلیکیشنز تھی ان فیکٹ دیوناغری میں ٹیکس تھے ہی نہیں سارے ٹیکس یا تو نسطلک میں یا موڈی میں ہوا کرتے تھے جو مراتی سورس میں دیکھتا ہوں ان کے اوریجنل ورجن سارے کے سارے آپ کے موڈی سکرپٹ میں ہیں تو دیوناغری صحیح معنی میں اگر آپ دیکھیں تو ناغری پرچارنی سبھائیں جب بنی جو اٹھارہ سو اسی اور اٹھارہ سو نبے کے تشک میں بننی شروع ہی ہے اٹھارہ سو تیران میں سے شروع ہوتی ہے آپ نے صحیح فرمایا اس کے بعد یہ پرچار بڑے پیمانے پہ یہ پرچار شروع ہو جاتا ہے کہ ناکیول یہ دو زبانیں ہیں ہندی اور اردو بلکہ یہ دو زبانیں دو لیپیوں میں بھی لکھی جاتی ہیں تو وہ ایک نیا طریقہ ہے زبانوں کو دیکھنے کا ایک آدھونک طریقہ زبانوں کو دیکھنے کا اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان میں بکست ہوتا ہے اٹھارہ سو ستاون ایک بہت بڑا وارٹر شیڈ ہے ہندوستان کے اتحاس میں اور اس کی جو وجہیں ہیں اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن دو باتوں پہ ہم لوگوں کو غور فرمانا چاہیے جب ہم یہ پوری زبان کی پولٹکس کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جب کوئی نئی رولنگ کلاس کہیں بھی آتی ہے وہ اپنی زبان جو جن لوگوں پہ نیا شاصل لگایا جاتا ہے اپنی زبان اس پہ تھوکتی ہے کیونکہ اگر کسی ملک کی کسی قوم کی قیفیت کو اگر ختم کرنا ہو تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے اور اس لیہ انگریزوں نے اٹھارہ سو بیس اور تیس کے بعد پور زور کوشش کی کہ ہندوستان میں انگریزی کا پرشار کیا جائے یہ اور بات ہے جیسے آپ نے فرمایا اٹھارہ سو تیرہ میں جب چارٹر ایکٹ پاس ہوا جو بڑے زور شو سے کہا گیا کہ ہندوستان میں ورنیکلرز کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک لاکھ روپے کا بجٹ جو رکھا گیا تھا اور ایک لاکھ روپے کا بجٹ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا پورے ہندوستان کے لیے کیونکہ انگریزوں کی حکومت اس وقت کئی جگہوں پہ پھیل چکی تھی تو اس میں بحث یہ شروع ہوئی کہ یہ ایک لاکھ روپے کس چیز پر خرچ کیے جائے تو پیسے کی بہت کمی تھی اور انتطہہ اٹھارہ سو بیس تیس اور چالیس تک آتے آتے یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہندوستان میں ہم کو اگر زبانوں کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو جو ہے تعلیم دینی ہے تو ہم لوگوں کو ڈاؤنورڈ فیلٹریشن تھیوری کو استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ انگریزوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اتنے سادھن نہیں تھے تو ڈاؤنورڈ فیلٹریشن تھیوری جب چالو ہوئی تو اس میں دونوں زبانے جو ہیں چلنے لگیں ایک طرف انگریزی جسے میں قول نے کہا تھا we have to create a class of انڈیانز جو رنگ سے بھورے ہوں گے لیکن قیفیت سے انگریز ہوں گے جو کلچر سے انگریز ہوں گے ایک تو وہ کلاس پیدا کی گئی اور اسی کلاس میں آگے چل کے بھاشا کے الیٹیزم کے مدنظر زبردست کنٹیس شروع ہوا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ناغری پرچارنی پرچارنی ناغری سبھائیں جو ناغری پرچارنی سبھائیں جو شادو ہوئیں ان کے جو نمائن دے تھے اور جو لوگ تھے وہ لوگ انگریزی نہیں سیکھتے تھے یا ان کے بچے انگریزی سکولوں میں نہیں جاتے تھے لیکن یہ ایک deliberate politics of ہندو nationalism جو ایٹین سکسٹی سیونٹیز اور ایٹیز سے ہونا شروع ہو گیا اور دوسری طرف اور جو مسلم elite کی طرف سے جو شروع ہوا جسے انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اردو زبان جو ہے اردو عدب اور اردو زبان فارسی سے آتی ہے عربی سے آتی ہے اور اس میں اس کی ایک purity وہ ڈھونڈتے تھے جبکہ اردو مجھے لگتا ہے اردو کے کئی sources ہیں صرف فارسی یا وہ نہیں ہے دخنی اردو بھی ہے آپ نے اپنے کتاب میں آپ نے کل ہی آپ کی کتاب میں دیکھ رہا تھا اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا کی کیسے والی دخنی اور کیسے جو ہے کلی خطب شاہ اور اگبر اورنگابادی ان لوگوں نے دخن سے بھی اردو کی کس طرح سے شروعات کی تو اردو کے کئی سورسے سے اس debate میں ہم لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن بائن لاج اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو آپ long term perspective میں دیکھتے ہیں اس چیز کو تو یہ politics of language ہے اور دوسری چیز اس language کی politics میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے ہم وارن ہسٹنگز کے زمانے کو اگر دیکھیں وارن ہسٹنگز زمانے کو آپ دیکھتے تو آپ کو بہت صاف لگتا ہے کہ وارن ہسٹنگز یہ مانتے تھے کہ ہندوستانی لوگوں کی بھارتی لوگوں کی تعلیم بھارتی زبان میں ہی ہونی چاہیے he was a great advocate of vernacular education وہ کہتے تھے اور خود بھی وہ کئی زبان یہاں رہے کے بہت چھوٹی عمر میں ہندوستان آئے تھے ہندوستانی کپڑے پہنتے تھے اچکن وغیرہ ڈالتے تھے کرتے پجا میں ڈالتے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی توایفوں کے پاس notch girls کے پاس جاتے تھے جیسے ہمارے یہاں راجہ نواب وغیرہ جایا کرتے تھے کافی انڈینائز ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وارن ہسٹنگز ہی نہیں تقریباً انیسویں شتابدی کے شروعاتی دور میں بھی کئی ایسے جنرلز کئی ایسے کمانڈرز تھے جو اردو کے بڑے شوقین تھے جو فارسی کے بڑے شوقین تھے جن میں جنرل اکٹرلوری بھی ایک تھے جو ہاتھی پہ چلتے تھے اور کئی ان کی بیویاں تھیں اور کئی قسم کی زبانیں بولتے تھے اردو زبان بھی بولا کرتے تھے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج بھی آپ دیکھیں تو ہندوستانی فوج میں ہندوستانی پولیس میں اور ہندوستانی محکموں میں اردو کا بڑا زوردار اثر ہے اور یہ اثر بہت لمبے عرصے تک چلتا رہا آج بھی بہت سارے کمانڈز ہماری بہت ساری زبان ہمارے کوٹس کی لور کوٹس کی زبان میں اردو جو ہے باقاعدہ پوری طریقے سے چھائے رہتی ہے آپ پولیس والوں سے بات کریں گے تو وہ جناب جناب کر کے بات کرتے ہیں ابھی بھی آپ کہیں بھی بھی جائیں کسی محکمے میں تو اردو لور لیول پر چلتی رہی ہے ایسا نہیں ہوا کہ اردو کو ختم کیا گیا جو جو سب سے بڑا چینج آیا وہ چینج یہ آیا جو ہمیں ایڈورڈ سید کے اورینٹلزم میں نظر آتا ہے وہ چینج آتا ہے اور میٹکافی کتابوں میں یہ چینج نظر آ جاتا ہے کہ انیسویں شتابتی کے پہلے پچاس سالوں میں انگریزوں میں ایک بحث چلی کہ کیا ہندوستانی لوگ انگریزوں جیسے ہیں یا انگریزوں سے مختلف ہیں اور یہ بحث اٹھارہ سو ستاون میں اس بات پہ آکے تیہ ہوئی کہ انگریز ہندوستانیوں سے مختلف ہیں انگریز ہندوستانی جیسے نہیں اور اسی حساب سے پھر ہندوستان کے لیے جو نیتیاں تھی وہ تیہ ہونے شروع ہوئیں اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیٹکس میں اردو اور ہندی کا مسئلہ ہسنا شروع ہوگی جی زبان کے پولیٹکس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے اور ایک گرانٹ کا ذکر آپ نے کی اٹھارہ سو تیرہ کی چارٹر ایٹ کے ساتھ ایک لاکھ روپے کے گرانٹ دو ہزار اٹھار میں یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی رقم تھی لیکن پورے ہندوستان کے لیے لگتا ہے کہ بہت کام اور بہت چھوٹی رقم تھی اسی سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ جب بیلسلی نے اس کالج کو قائم کیا ظاہر ہے کہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی بورڈ اف ڈیریکٹر سے بعد میں آئی یہ پرمیشن تو جب انہوں نے یہ قائم کر دیا تو انہوں نے پروفیسرشپس وہاں پہ قائم کی انسٹیوٹ کیا وہاں پہ اور دیکھئے اس میں جو پروفیسرس انہوں نے پوائنٹ کیے تھے وہ عربی کے فارسی کے سنسکرٹ کے ہندوستانی کے اور ہندوستان کی تقریباً تمام زبانیں خاص طور پر بنگلہ تامل تیلگو مراتھی اور یورپین لینگوجز میں گریک اور لیٹن لیکن ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپین جو لوگ جمع کیے گئے پڑھانے کے لیے اور لکھنے کے لیے اور ہندوستانی جو جمع کیے گئے عالم لکھنے کے لیے اور ترجمے کے لیے ان کی سیلوری میں بڑا فرق ہے جیسے آپ نے کہا ایک لاکھ روپے کا ذکر کی اب آپ دیکھیں قدوائی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انگریز پروفیسر پوائنٹ ہوئے تھے ان کی سیلوری تھی ایک ہزار روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک سن اٹھارہ سو میں ایک ہزار سے ہم نوہوں نے کریئر شروع کیا تھا تو چند سو روپے تنخام بل دی تھی دوستانی وہاں پہ میرہ من جیسے لوگ دیکھئے ان کی کیا سیلوری تھی ان کو تین خانوں میں باٹا گیا چیف منشی سیکنڈ منشی اور سبارڈنٹ منشی اور ان کی تنخواہ تھی ہائیسٹ دو سو اس کے بعد ایک سو اس کے بعد چالیس روپے چالیس سو اور دو سو یہ تنخواہیں تھی اب یہ جو پولیٹکس ہے لینگویج کی اور جس طرح سے پروفیسر سے پوائنٹ کیے گئے تھے اور جو ان کو سیلوری مل رہی تھی اس نے بہت بڑا تفاوت ہے تو یہ صرف زبانوں کی پولیٹکس نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن کی بھی پولیٹکس ہے کیا خیال ہے آپ کا دراصل زبانیں تو ایک ذریعہ تھی اور ان کو خود وہ تایر نہیں کر پائے تھے کہ زبانوں کو کس طرح استعمال کیا جائے پہلے تو وہ زبانیں خود سیکھ رہے تھے اور اس کے بعد زبانوں کو ہندوستان کی زندگی میں وہ کس طرح سے تریٹ کریں یہ لینگویج پولیٹکس کا جو آپ کو انہیں ذکر کیا بہت سائی کیا یہ انیسویں صدی میں کی بات ہے اور انیسویں صدی کے آدھر حاف لیکس حاف میں اٹھارہ ستاون وغیرہ کے بعد کی باتیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ ارز کروں کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ اس زمانے میں بہت کم استعمال ہوا ہے اردو کا اردو الوالوں نے بھی نہیں استعمال کیا بلکہ میر تقی میر سے لے کے یعنی اٹھارویں صدی کے شاعروں نے اور اس کے بعد سب نے اپنی زبان کو ہندی زبان کا ہے یعنی جو ہندی زبان سے مراد یا اس زمانے کی عام بولچال کی زبان جو جو تھی وہ دراصل اصل زبان ہندوستان کی تھی نورت انڈیا کی اور مختلف علاقوں کی اور اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہماری زبان ہے اور اسے ہندی زبان کہہ کے سب نے استعمال کیا ہے میر نے اور میر سے غالب تک سب نے یہ انیسویں صدی میں اردو اور ہندی کا ڈیویشن صاف ہوا اور یہ دو لفظ الگ الگ دو زبانوں کے لیے استعمال کیے جانے لگے ورنہ ہندی لفظ اور اس کے علاوہ اس پوکن لینگویج کے لیے یہ دکن سے لے کے اور دیلی تک یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور لیبرلی اردو شاعر ہندی کے لفظوں کا استعمال کرتے تھے اور اردو اور ہندی کا وہ فرق جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تو تھا ہی نہیں سوال ہی نہیں پتا ہوتا کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گھام گئے کیا میر نے کہا اس کی اور گئے اب یہ اس کی اور آج آپ بولتے ہیں اردو والا کبھی اس کی اور نہیں کہے گا اور اس کی طرف کہے گا وغیرہ اس طرح کی باتیں بہت سی ملیں گی آپ تو ایک تو یہ فور کلیم کالج کا جو رول تھا وہ اردو ہندی کے ڈیویجن کے سلسلے کا کچھ نہیں تھا ان کا کام تو صرف یہ تھا کہ یہاں کی لنگوستک ریالیٹی جو ہے اس کو پہچانے اور اس کو انگریزوں تک اور انگریزی حکومت تک پہنچائیں اور اس سے یہاں کے لوگوں پر جو اثر وہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں تو انہوں نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو یہاں کے لوگ زبانے سیکھنے یا ان کو پروان چلانے کے لیے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھور کلیم کالج میں آپ دیکھیں گے کہ اردو اسکرپٹ میں مثلا میر امن کی مشہور کتاب قصہ چار درویش انہوں نے دراصل وہ عام کہانی تھی جو لوگوں میں روان تھی اس کو انہوں نے سنا پہلے تو اسے عطا حسین خان نے نوترد مرسا کے شکل میں ایک بہت ہی فارسی آمیز زبان میں لکھا پھر انگریزوں نے دیکھا کہ اس سے وہ سیکھ نہیں سکتے اردو تو انہوں نے اپنے طور سے لکھوانی چاہیے اور میر امن سے وہی کہانی لکھوائی اور اس کا پورا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے دہلی کے کچھ لوگوں کو قصہ خان رکھا تھا یہ قصہ خان ایک جاب تھی جو فور کلیم کالیج میں نکالی گئی تھی اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے یہ قصہ تم سنتے ہو گلیوں مولاروں میں وہ سناو اور وہ سناتے تھے اور اس کو سن کر اس کی ان کی زبان سے اپنی زبان صحیح کی جاتی تھی جو تحریح جو لکھی ہوئی زبان تھی اس کو کریکٹ کیا جاتا تھا تو ابتدا میں بلکل ایٹین سے نائنٹین سنچوری کے شروع میں یہ تھا اور اسی سے یہ تین چار کتابیں جو شروع میں لکھی گئیں شکونتلا ہے قصہ چار درویش ہے اور اور چار پانچ کتابیں ہیں جو لکھی گئیں اس کے بعد جا کر یعنی فور کلیم کالیج کا دیرے دیرے اثر جب ختم ہوا اور انیسی صدی میں یہاں کے معاملات شروع ہوئے تو پھر لینگویج پولیٹکس کا آغاز ہوا اور اس میں اردو اور ہندی الگ الگ بنے اس کو میں اس طرح سوچ رہا ہوں ورنہ انشاءاللہ خان کی کتاب دریاء الاطافت یہ اور آپ دیکھئے تو اس میں لینگویج ڈیویجن نہیں ہے بلکہ ایک زبان ہے جو بولی جاتی ہے اور اسے کس کس طرح سے مختلف علاقوں میں بولتے ہیں انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہیں علاقے کہ اردو کی کون سی زبان چتلی قبر میں بولی جاتی ہے اور کون سی دلی کے فصیل کے باہر بولی جاتی ہے ایک ہی زمان ہے جس کے کئی ڈائلیکس ہیں ہم یہ چاہتے ہیں بہت دلچسپ تکو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف بھی آئیں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو یا کچھ بولنا چاہیں اس کے پہلے بہت مختصرا دو ایک باتیں کریں گے آپ دونوں حضرات سے ایک چونکہ آپ نے پوری نظر ہے آپ کی ہندوستان میں جسرہ سے عدب اور زبانوں کا کس طرح سے اتقا ہوا آپ نے ایک ڈیٹا دیکھئے کہ چھ سو اکیانوے آفیسرز کو فورٹ ویلیم کالج نے ٹرین کیا بریٹش آفیسرز کو ان کی تعداد ہے چھ سو اکیانوے ایک سو تیس کتابیں شائن ہوئی دو ہزار نو سو نوے مینسکرپٹس تیار کیے گئے اور یہ مختلف سبجیکٹس پہ تھے ایک دو سبجیکٹس پہ نہیں تقریب تمام بہت ہولیسٹک نولیج تھا جو فیکلٹی تھی اس میں تیس تو یوروپینز تھے اور ایک سو ستاون ہندوستان کے لوگ تھے جو منشیز تھے تین طرح کے منشیز جو میں نے بھی عرض کیا تھا ڈبل ایڈوینٹیج کی بات چل رہی ہے تو میں وہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی پوری نظر ہے کہ ہندوستان میں علم ادانش کا یعنی جو سنسلہ قائم ہوا تھا زمانے یعنی آپ سمجھنے شروع سے لے کر اور یہاں تک اور اس کے بات پورے پرسپیکٹیو گار سامنے رکھتے ہوں تو یہ جو سلسلہ ہوا فورٹ ویلیم کا جو کتابیں لکھی گئیں جو ترجمہ ہوئیں اور ہندوستان کی تمام زبان میں اس کو کہاں پلیس کیا جائے گا ان دے انٹائر جنی آف دیسیمنیشن ایک موٹی بات اس میں یہ کہنے کی ہے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ جو انگریز سچ مچ یہاں کی زبان یہاں کا کلچر سیکھنا چاہتے تھے وہ بھی بہت دھیرے دھیرے سیکھ پائے شروع میں بہت گلتیاں کی اور ہندوستانی کا نام لینا بھی اسی طرح کی گلتی تھی انہی گلکریس صاحب نے کتبائی صاحب کی کتاب سے میں نے پایا سیکھا کہ انہوں نے تاج محل پہ کچھ لکھا اور کہا کہ یہ بہت بڑیاں مدبرا ہے اس میں ایک تو ہے شاہ جہاں اور ایک ہے نور جہاں یہ گلکریس صاحب کی سمجھ تھی ان کی سمجھ کیوں تھی وہ اس لیے کہ بھائی مسٹر اور میسس جہاں ساتھ ساتھ دفن ہے ان کے گلتی تھو لے تھی یہ مگلوں کی گلتی ہے کس طرح کے نام رکھے اب انگریز اگر کنفیوز نہیں ہوں گا تو کیا کرے گا اور دوسری دیو ناغری کی جو بات ہے سترہ سو نبے کے آس پاس کسی بھی زبان میں کسی بھی سکرپٹ میں کتابیں نہیں تھی پریس تو اس کے بعد شروع ہوئے زبان میں کب سے لکھا جا رہا تھا بھائی دیو ناغری تو سنسکرٹ کے زمانے سی تھی کل کی پیدایش تھوڑے ہیں دیو ناغری تھی برامی تھی اس سب زبانیں تو تب ہی ہیں ملک محمد جائیسی نے پدماوت لکھا پندرہ سو چالیس میں تو ابھی بھاشا میں ہے اتنی سنسکرٹ ہے اس میں رام سیتا کے ذکر لگاتا رہتا ہے اس میں تو ابھی بھاشا میں ہے اردو بلکل نہیں ہے اس میں تلسی داس نے چونتیس پینتیس سال بار درام جاریت مانس لکھا وہ فارسی سکرپ میں نہیں لکھا وہ دیو ناغری میں ہی لکھا سب سے پڑی تیو منسکرپ ان کی ملتی ہے تب سے اسے میں ملتی ہیں سورداز کی اس میں ملتی ہیں سب کی اس میں ہندی والوں کی اس میں ملتی ہیں ایک اور سوال دیکھئے ہم سب کہتے رہیں کیوردو ہندی ایک ہی ہے ہردام ایک ہی رہی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے سن کے اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا تھا نہیں اصلیت یہ ہے اور ہم گھر اصلیت سے موہ موڑیں گے تو دھکا مدہ چلتا رہے گا اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا جب تک ہم گھر ریالیٹی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو کیسے بات آکے پڑے گی تو میں کل ملا کے جو لمبا پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں یہ اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں انگریز دوبانیں بلندی پہ جاتی ہیں پھر نیشے گرتی ہیں ترہ ترہ کے فیکٹرز ہوتے ہیں اتھک ترہ سوشل پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں لگویسٹکلی سب ہی دوبانیں برابر ہیں سب ہی دوبانیں اچھی ہیں سب ہی میٹی ہیں سب ہی کڑوی ہیں سب ہی مگالی گلوج ہے سب ہی بہت ہی انچا انچا لیول بھی ہے تو اس کی بات نہیں کرنی شاہی ہے لیکن پولیٹیکل لیول پہ ایک بات بس ایک سنٹنس کہتا ہوں کہ انیسویں شرطابدی اردو کی شرطابدی تھی انگریزوں نے چار پانچ بڑی بڑی سٹیٹس میں اردو کو سرکاری زبان بنایا اس سے بڑھ کے اردو کا فائدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ شرطابدی ختم ہوتے ہوتے سن انیس سو کے آس پاس ان سب چاروں پانچوں سٹیٹس سے اردو ہٹائی نہیں گئی لیکن دوسرے دوسرے ستھان پہ کر دی گئی ہندی آ گئی پہلے ستھان پہ کیوں کیونکہ ادھک تر لوگوں کی بھاشا ہندی تھی اسی پرتیشرت یا پچھتر پرتیشرت لوگوں کی بھاشا ہندی تھی پچیس پرتیشرت کی اردو تھی تو اس طرح سے سوشی ہے کہ ہندوستان میں بیسویں شرطابدی ہندی کی رہی ایک بیسویں شرطابدی میرا خیال ہے انگریزی کی رہے گی اور کیا ہوگا ہندی اردو دونوں سنکٹ میں آپ جو بات کر رہے تھے ہم نے کافی بات کی ہے زبان کے پالیٹکس کے بارے میں اور ایڈمیسٹریشن کے پالیٹکس کے بارے میں ایک چونکہ آپ ہسٹورین ہیں اور اس پینل میں جو تین لوگ ہیں اس میں ایک انگریزی کے پروفیسر ہیں ایک اردو کے ہیں اور ایک ہسٹورین ہے تو ظاہر ہے کہ فورٹ ویلیم پیس سے اچھا پینل آپ کے سامنے کیا ہوگا جب یہ قائم ہوا تھا اسٹھارسو میں تو اس کے بعد انہوں نے پبلک ڈسپوٹیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا جسے آپ ڈیبیٹ کہتے ہیں اور سٹوڈنس اس میں حصہ لیا کرتے تھے میں ایک ڈیبیٹ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اس کا عنوان ہے اس پہ اور دو ڈیبیٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے یہ اٹھارسو فروری ایک گارہ اٹھارسو دو کا ایک ڈیبیٹ ہے جو اسٹوڈنس کے سامنے کرائے گیا اور اس میں یہ لکھا تھا یہ موضوع ہے اس کا کہ an academic institution in India سنیں اس کو غور سے کہ an academic institution in India is advantageous to the natives and the British nation اس کے بعد ایک اور ہے جو پچیس جولائی اٹھارسو تین کا ایک ڈیبیٹ ہے اسٹوڈنس کا درمیان اس پہ نمبر ملا کرتے تھے اور اس پہ evaluation ہوتا تھا اسٹوڈنس کا اس میں یہ لکھا تھا موضوع تھا کہ the natives of India under the British government یہ بہت اہم ہے the natives of India under the British government enjoy greater degree of tranquility security and happiness than any other former government یعنی ہم نے جو آپ کو دیا اس سے پہلے نہ آپ کو ملا تھا اتنی security اور نہ آگے ملنے کی کوئی امید ہے اب یہ ہے historical situation یہ fact of history ہے اس پہ debate ہوا اس پہ بچوں کو نمبر دیئے گئے اس سے ان کی شرینی تہہ ہوئی کہ یہ first division میں ہے یا second division میں یہ situation ہے اب آپ بتائیں کہ کیا situation یعنی اس سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی politics تھی اگر آپ آدھونک تاریخ کو دیکھیں تو آدھونک تاریخ میں ہر ایک چیز کی institutionalization کی تاریخ آپ کو میرے گی جیسے محبت کو institutionalize کیا شادی میں اور ختم کر دیا اسی طریقے سے زبانوں کو institutionalize کیا گیا انیسویں شتابدی میں زبانیں ہندوستان میں کئی زبانیں مختلف زبانیں چاہے وہ original زبانیں رہی ہو چاہے وہ اردو رہی ہو چاہے وہ personalized جس کو ہم لوگ اردو جس سے ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ اس قسم کی کوئی زبان نہیں تھی اردو کو ایک زمانے میں گجڑی بھی بولتے تھے ایک زمانے میں اس کو ہندی بھی بولتے تھے ایک زمانے میں کھڑی بولی بھی کہتے تھے جو لوگ فارسی علم رکھتے تھے اور فارسی زبان کے جو بڑے بڑے فاضل عالم لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ اسی زبان کو چاہے اس کو دخنی زبان بولیں یا گجری بولیں یا کھڑی بولی بولیں اس کو اٹھاروی شتابدی میں نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے تو الیٹیزم لینگویج کے پولیٹکس میں ہمیشہ رہتی ہے اور زبانیں ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ مختلف لیولز پر بولی جاتی ہیں اور مختلف لیولز پر نیچرلی اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں یہ بات اور ہے کہ زبان کی پیوریٹی کی جو لوگ ہمیشہ حمایت کرتے ہیں وہ لوگ نیچے سے آنے والی زبانوں کو اور نیچے سے آنے والے شبتوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو اور ہندی دو الگ زبانیں تھیں میں یوں کہوں گا کہ پرشنائز اردو جس کو ہم لوگ بہت ہی گوڑ فارسی سے گھٹیوی اردو وہ اور سنسکرطائز ہندی دونوں الگ زبانیں تھی اور یہ دونوں زبانیں مجھے لگتا ہے انیسوی شہتاتی میں کنسٹرکٹ کی گئی اور کنسٹرکٹ صرف انگریزوں نے نہیں کی یہ کنسٹرکٹ ہندوستانیوں نے بھی کیا کیونکہ ہندوستانی طریقے طریقے سے چاہے وہ مہارشترین براممن ہو چاہے وہ بنگالی براممن ہو چاہے وہ پنجاب کے خطری ہو جو ریجنل ایلیش تھے جس طریقے سے وہ انگریزوں سے اپنا تعلق جوڑ رہے تھے اور اپنا اللو سیدھا کر رہے تھے اس اللو سیدھا کرنے کی پولیٹکس میں ان کو ان زبانوں کو کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت پڑی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں آپ اگر مہارشتر کی بات کر رہے میں کیوں مہارشتر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مہارشتر کے پرائیمری سورسز سے میں واقف ہوں ہندی اردو بھی پڑھتا ہوں لیکن مہارشتر کے پرائیمری سورسز سے میں واقف ہوں اور مہارشتر شاید ہندوستان کا ایسا ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیشنلزم کا ڈنکہ بہت زور سے بچتا ہے شیواجی سے نہ آگے نہ پیچھے کچھ دیکھا جاتا ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں اور میں خاند یہاں میں یہ کہتے میں محفوظ 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 لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ محفوظ نہیں ہو لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب جب جشنے ریختہ میں آئے ہیں تو شمشیر پہ آئے ہیں اس میں کیا ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں شمشیر کی بات ہو رہی تھی ہم بھی شمشیر پہ چلیں مہاراشتر میں جو بھاشائیں جو زبانیں early 19 سنچری میں بولی جاتی تھیں جب مہاراشتر کا پہلا آدھونک اتحاس جیمز گران تف نے لکھ ہسٹری آف مرات ہسٹری آف مرات سے پہلے مرات کی ایک ہسٹری نہیں تھی اور جیمز گران دف ہسٹری آف مرات کے پہلے سو پرنوں میں یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جس علاقے کو وہ مہاراشتر کہہ رہے ہیں اس علاقے کے اندر ہی کتنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور زبانوں کا صرف علاقوں سے نہیں زبانوں کا ذاتوں سے بھی تعلق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرات تھی جو پنے میں بولی جاتی تھی رہی ہوگی پیشواؤں کے مرات الگ تھی لیکن مانگ ذاتی کی مرات بھی الگ تھی اور دھیر ذاتی کی مرات بھی الگ تھی اور جو بھیل ذاتی کے لوگ اور کولی ذاتی کے لوگ جو مرات بولتے تھے شاید اس کو مرات کہتی بھی اندنوں کہ وہ بھاشاؤں پہ کام نہیں کرتے تھے یا وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے اس پہ اتنا کام ہو چکا ہے اور باہی لوگ کا اتنا کام ہے کہ کچھ کہنا جو ہے یہاں ہونا صرف نہیں ہوگا لیکن میرا ہمیشہ سے یہ اور اپنے سٹوڈنٹ سے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کی لینگویجز کا انسٹیٹوشنلائزیشن پاور اور ہجیمنی کے لئے بہت ضروری ہے کون سی کلاس جو یہ انڈین میڈل کلاس جو انیسوی شتابتی میں پیدا ہوئی یہ میڈل کلاس اٹھاروی شتابتی میں نہیں تھی اور یہ ہندوستانی میڈل کلاس جو تمام ایلیٹ سیکشن میں گئی تھی یہ آج تک چل رہی ہے آسام آسام کے لوگ بنگالیوں سے ناراز تھے اور اگر آپ مہاراشر چلے جاتے تو جو آپ دلیت بہوجن مویمنٹ ہوا دلیت بہوجن مویمنٹ کا لینگویج سے تعلق ہے وہ کس طرح سے برامین نظم اور لینگویج تعلق سے ملک بیٹھتا ہے تمیل نادو میں جس طریقے سے روی مویمنٹ ہوا اس کا زبان سے جو لنک ہے لیکن اتنا ہے کہ میڈل کلاس پولیٹکس میڈل کلاس انٹرونشن میڈل کلاس انٹریکشن جس میں ایک کامپیٹیشن شروع ہوا میڈل کلاس کے ایلیٹ سیکشن کے اندر اور ہماری زبان کی پوری کپوری ڈیبیٹ ہماری زبان کی پوری کپوری قیفت اور ہماری زبان کی پوری پوری کی تاثیر ان سب کا شکار ہو کے رہے گی جی اس کا موڈن انسٹیوشنلائزیشن سے لنک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پاور اور ڈسکورز کے کانسپٹ میں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو انگریز اس وقت اب نہیں ہے لنڈن میں ایک انسٹیوٹ ہے سکول اور اور افریکن ستوڈیز جہاں پر بہت سارے انگریز ہندوستانی زبانیں سیکھتے ہیں اور بہت سارے ایشیائی بھی جو وہیں پیدا ہوئے ہیں میرے جیسے میں دس سال کی عمر سے ہوں مجھے معلوم ہے کہ انگریز وں سرچ کر رہی ہوں اور ایک سوال کا مجھے آپ لوگوں سے جواب چاہیے جس کا جواب مجھے کہیں بھی نہیں ملا وہ سوال میرا یہ ہے کہ اردو کا مطلب کہتے ہیں کہ لشکر ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ مجھے سمجھا سکھیں کہ اردو کا مطلب کیا ہے اور اردو سب سے پہلے پندروی سولوی ستنوی صدی میں کب شروع ہوئی اور کس نے بولنی شروعی بہت بہت شکریہ یہ آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ایک ساتھ اور کچھ اس موضوع سے الگ بھی ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ لندن سے جب واپسی کا سفر ہندوستان ہوتا ہے لیکن یہ نام جس کو آپ اردو جانتے ہیں اٹھاروی صدی کے آخر میں اسے اردو کا نام دیا گیا اس کے پہلے اس کو دکنی کہتے تھے گجری کہتے تھے ہندوی کہتے تھے بہت سارے چار پانچ نام ہیں اور ریختہ کہتے تھے جہاں آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ریختہ کا نام ریختہ ایک بہت بڑا یعنی آپ سمجھ دیجئے بہت بڑا نیمین کلیچر ہے اس کے اندر میں بہت ساری زبان کی آمیز رش ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو زبان بولتی ہیں ہم سب بولتے ہیں میری اپنی میرے انڈسٹیننگ یہ ہے میری شمیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں شمیم صاحب نے ایک کسی لیکچر میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اردو کے ایک بہت بڑے نقاد جو پاکستان کے تھے انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑے شاعر ہوئے ہیں اردو میں وہ تنسیداس اور سور ہوئے تو لہٰذا یہ جو وہ آئی ندیب ہے وہ عوضی کہیے یا کچھ کہیے اور اس کا نام ہندی اس لئے تھا کہ ہند تھا آج اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہند ہے ہندی وہی ہندی ہے جس کو ہم چودہویں صدی میں کبھی بھی کہتے تھے ہندی تو وہ ہوں ہم جب ہم بات کرتے ہیں تو بولی کی بات کرتے ہیں لٹریچر کونسے سکرپٹ میں لکھا جا رہا ہے وہ ایک سپریٹ بات ہے میری رائے میں اچھا اب دیش پانے صاحب اور حریش جو اللہ صاحب لئے ہے انہوں نے کہا کہ اس صدی میں تو انگریز ہی ہوگی تھوڑا سا روک کے انہوں نے یہ کہا میرا سوال یہ کہ کہا تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ ہندی والیاں سمجھتے ہیں وہ انہوں نے سنسکرٹ جوڑ جوڑ کے صاحب اس قدر پریشانی کی ہے کہ اگر آپ پانچ میں چھٹے کلاس کے بچے کی کتاب پڑھیں گے آج کی تاریخ میں تو وہ بھائی میری ہندی بہت اچھ ہے بہت ہی اچھ لیکن وہ غلط ہے پہلی بات دوسری بات سمیلر ری میں اپنی اگر اردو جتانا چاہوں گا میں خاص طور سے اگر کسی مسلمان اور جانے مانے آدمی سمیل ہوگا تو جتنی پرشن مجھے آت سکتی ہے اس میں جتنی ایرابی جتنے اس قسم کی برز آت سکتے ہیں وہ استعمال کر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس کی میجر وجہ جس بیڈم بنا کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہندی کو سنسکر تائز اور اردو کو پرشن کرنے میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم نے کریئیٹ کر دیئے دو زبان شکریہ یہ ہم لوگوں نے بہت اچھا کیا آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیکھیں سب لوگ اس ہال میں سب لوگ اگر کوئی کہ بہت غلط بات ہے ہوتی چلی جاتی ہے ہندی سنسکر ہوتی چلی سب پاکستان میں سٹیٹ لانگویش ہو گئی ہندی یہاں سٹیٹ لانگویش ہو گئی اس کو اتنی طرح کے کام میں ستیمال آنا ہوتا ہے انگریزی سرل ہے کیا افیشل انگلیش آپ کو سرل لگتی ہے اس لیے کہ آپ کے غٹی میں تھی انگریزی تو آپ کو ٹھیک لگتا ہے پرائما سنسکتائز والا جو معاملہ ہے میری سمجھ اس میں بالکل فارق ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں اگر آپ تھوڑی سی بھی انٹیلیجن بات تھوڑی سفیسٹیکیٹر بات کہنا چاہیں گے تو پریشن آئے گی ہی آئے گی میری رائے یہ ہے میں قریب پچیس سال سے تیس سال سے لکھ رہا ہوں اردو ہندی پر کہ پانچ سو لفظ ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو اردو اور ہندی میں کومن ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے شاید اس سے کمی ہوں آپ ایک کتاب لکھ کے دیکھئے ہندوستانی میں ہو ہی نہیں سکتا گل کرس نے کہا کہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی کہ اب تک ہندوستانی میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی لکھی ہی نہیں جا سکتی پانچ سو الفاظ میں آپ کتاب لکھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اردو پرشنائز ہوتی ہے ہندی سانسکرٹائز ہوتی ہے میری جو vocabulary ہے اس میں کیا ہے کہ اردو ہندی is سانسکرٹک لینگویج اس کو سانسکرٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے نیچر میں ہے اس کے گھٹی میں ہے اس کے constitution میں ہے اور اسی طرح اردو سے آپ سب فارسی ہٹا دیجئے تو اردو اردو نہیں بچے گی یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی برابر طرف سانسکرٹ کے الفاظ آئیں گے ہی آئیں گے مشکل یہ ہے کہ الگ الگ میرے خیل میں وقت اتنا نہیں ہوگا ہمارے پاس بالکل ہی نہیں وقت اور ہاتھ بہت اٹھ رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ یہ وقت ہم نہیں دے پائیں گے ہم دو سوال لیتے ہیں ایک خاتون یہاں پہ ہیں اور اس کوئی شاہی منفی صاحب دیکھتے ہیں کیا ممکن ہو سکتا ہے ایک جملے میں سوال پوچھیں اور بہت مختصر جواب پہلے بات بھاشا جو ہے وہ میں اس بات سے اتفاق رکھتے ہو کی ریجن سے جوڑی ہے نہ کی ریلیجن سے میرا سوال پروفیسر حریش سے ہے جو آپ نے سیپریٹ ایگزیسٹنس کی بات کری دو بھاشاوں کی تو اس سیپریٹ ایگزیسٹنس میں آپ نے وہیں چھوڑ دی وہ بات اپنی اور پوری نہیں کری کی آپ سیجیسٹ کیا کر رہے ہیں آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا کونٹرڈکشن نکل کے آرہا ہے جو بار بار آپ ری ٹریٹ کر رہے ہیں یا سٹیٹ کر رہے ہیں اس میں کی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کی ہم سیپریٹ کر دیکھیں گے یا accept کریں گے تب ہی ہم آگے بڑھیں گے لیکن آپ اس میں آگے کہا کس دشاں میں بڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک اسے accept نہیں کریں گے لیکن پھر ہم بات کریں گے تو بینہ دونوں سبانوں میں سے شب دو بات نہیں کر سکتے تو وہ کاری دیکھیں کتاب آئی تھی Christopher King کی Urdu Hindi کے بارے میں One Language Two Scripts اس کا ریویو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ یہ کہ کہ One نے کوئی برائی نہیں لوگ مان کے چلتے کہ سب کی کھچڑی ایک ساتھ نہیں پک سکتے اور میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو زندہ رہنے دیں اپنی اپنے term پر تو شاید بھائی چارہ اور بڑھے گا اگر آپ نقلی اک تا تھوپ یں تو بڑی دکعت ہو اندر ہی اندر سب لوگ گھڑتے رہیں گے اور کبھی کبھی اُباز آئے گا وہ مرکی جی پروفیسر حریش تریویدی جی سے چھوٹے چھوٹے دو سوال ایک یہ کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریجوں نے اردو پہ بڑا احسان کیا کہ بیہار سینٹرل پروینسز اور یوپی کی اس کو لینگویج بنا کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 21 سدھی انگریجی کی ہوگی تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ انگریجی کو 21 سدھی یا 20 سنچوری کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس کا اس کی لینگویج بنانے کا احسان کس نے کیا نمبر ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں ہندی اور اردو سنکٹ میں دونوں بارشہ ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ہندی اردو اور سبھی بھارتی بارشہ ہیں سنکٹ میں ہیں 21 سنچوری دیکھئے ہاں یہ دو پارٹس میں سوال ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریجوں نے بڑا اچھا کام کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ انگریجوں کو بلکا بکرا آپ کیوں بناتے ہیں ہر ایک چیز میں انگریجوں نے بہت ساری چیزیں کی جو اپنے ہتنے کی اپنے بینفیٹ کے لیے کی ان سے ہمارا بھی بہت سارا بینفیٹ ہوا یہ نہیں ہے کہ ایک طرفہ تھا ماملا ہم نے ان کو ایکسپلائٹ کیا طرح طرح سے آج کل اتنے لوگ انگریجی بول رہے ہیں اندوستانی دنیا میں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں یہ اگر ان کا راج نہ ہوتا ہماری اوپر تو ہو پار تھا تو دیکھئے دونوں اس کے پہلو ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بات کہ جو بھی ہوتا ہے اس کے دو پہلو تو نکل ہی آتے ہیں اور جو ستایا جاتا ہے وہ بھی راستہ ڈھون لیتا ہے کہ اس کے لیے کچھ اس میں فائدہ مل سکے ایک یہ بات ہے اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں ہندی انگریجی دونوں کو میں سنکٹ میں دیکھتا ہوں میں سبھی بھارتی بھاشاوں کو سنکٹ میں دیکھتا ہوں ہندی انگریجی کی بات نہیں ہے کولیش فورٹ ویلیم آخری ذکر کرتا ہوں اس کا اس میں لڑائی کن زبانوں میں تھی ہندی اور اردو میں بلکل نہیں تھی ہندی اور بنگالی میں تھی بنگالی کا پروفیسر ان لوگوں نے کہا گلکرس نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ اس کو ہندی آنی چاہیے بلکہ بنگالی کا پروفیسر ہٹا دیں گے ہندی بنگالی تو ایک ہی زبان ہے وہی جو ترک دیا جاتا ہے اور ہندی کا پروفیسر بنگالی بھی پڑھائے گا بنگالی مرنے والی تھی تو آپ پوری ٹیویٹ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہندی اور اردو بہت پاس پاس ہیں لیکن ہندی اور بنگالی اور بھی پاس پاس ہے سوال و جواب کبھی ختم نہیں ہوتے ڈسکورس جاری ہے اس وقت یہاں پہ تھم جاتے ہیں شکریہ